بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نمبر بارک آغاز کر رہا پچھلے کے جہان سے ہم نے چھوڑی تھی وہاں یہ تھا کہ جہان سگندر نے حیاء کو بلایا تھا دینر کھانے پہ بلایا تھا اس کو اور خود اس کو لے دی نہیں آیا تھا بلکہ گاڑی حیاء کو لے نہیں آئی تھی پتہ نہیں کسی آڈی کس کے بارے میں ابھی ہم جانیں گے اور جو باتیں ہوئی ہیں وہ جانیں گے ہم نے چھوڑا وہاں پہ تھا کہ جہان بتا رہا تھا حیاء نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا ابھی خفا ہو اس بات پہ وہ قدر تاکف سے بولا نہیں میں نے تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برطن دھوئے تھے اور چولہ فکس کرتی دیا تھا وہ بے اختیار ہنس پڑا مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پہ ادھار ہے اس سے قبل کہ وہ جوابن کچھ کہتی ایک ویٹر اس کی طرف آیا تھا میڈم سلیمان حیاء نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی ویٹر ایک سفید گلابوں کا بکے میس پہ رکھ رہا تھا یہ آپ کے لئے ہے ساتھی اس نے ایک دو روئیات تہکیہ و کاغذ حیاء کی طرف بڑھایا لیجی میدام وہ جو ساکت نگاہوں سے گلدسے کو دیکھ رہی تھی چونکی اور مسترب سے اندازم و کاغذ تھاما اسے قدموں سے جان نکل چکی تھی مہدب سایویٹر واپس پلٹ گیا اس نے کب کباتی انگلیوں سے کاغذ کی دہیں کھولی بے صدر کاغذ کے این وست میں انگریزی میں تین سے دور لکھی تھی میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کا شکریہ لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو دینر میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ جہان گلاس لبوں سے لگایا گھنڈ گھنڈ پانی پیتا پلکیں سکیڈے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا کون بھیجتا ہے تمہیں سفید گھول مخاصر سرد لہجے میں بولا تو ہیا نے چونکڑ دیکھا چند لمحے پیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں مفقود تھی اس کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی پتہ نہیں اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم ریسٹورنڈ میں ہیں اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی کوئی جواب بند ہی نہیں پڑھ رہا تھا دیکھاؤ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب ہیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس نے کمزور ہاتھ سے وہ گاغت یہاں کے ہاتھ پہ رکھا جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیچانی پہ شکنیں اوبیتی گئیں رگیں تن گئیں اور لب بھیج گئے تم کسی گاڑی میں ٹاکسم آئی ہو اس نے نگاہ اٹھا کر ہیا کو دیکھا اور وہ ایک نگاہ اسے سمجھا گئے تھے کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا تایا فرکان اببہ اور اوہیل کی طرح کا مشرقی مرد وہ میں سمجھے وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے میں سمجھے تم نے ڈرائیور بھیجا ہے میرا ڈرائیور کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور اس نے تنفور سے کعواز کو مٹھی میں مرود دیا میں سمجھی اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا ہاں نہیں یعنی کہ نہیں اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی ہیا تم یوں کسی کی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو میں نے کہا نا میں سمجھے وہ تمہاری گاڑی ہے بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا بے گسر ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی تم اگر تمہیں مجھ پہ اتنی بیٹھ باری ہے تو میں لانت بھیجتی ہوں تم پہ اسے نیپکن نوچ پہنگا اور کرسی دکھیل کر اٹھی جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا نیس میں میرا گسر ہے اگر تم مجھے اتنا ہی برہ سمجھتے ہو جو رہی گئے یہاں اکیلے بیٹھو اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسیل کا گلدان میس سے لڑک کے نیچے جا گیرا چھناکی کی آواز آئی اور وہ گرچوں میں بیٹھ گیا جہاں شاید اس کے لئے تیار نہیں تھا مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لئے نہیں رکھی وہ تیزی سے میس کی اکتاب سے نکلی اس ٹینڈ پلیٹ کا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز سے چلتی بھی باہر نکل گئی اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا اور اس کاروائی میں اسے جتمنٹ لگتے اتنی دیر میں وہ دور جا چکی ہوتی اس اکلال سٹیٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے وہ اس رش کے درمیان میں ہی کہیں تھی اسے کوٹ پہنے نہیں بازو پہ ڈال دیا اور دونوں بازو سینے پہ لے پیٹے وہ تیز سے اس قدم اٹھاتی چلتی چاہ رہی تھی آنسوں متواتر اس کے آنکھوں سے گر رہے تھے وہ اس کی پیچھے نہیں آیا اور اگر آیا بھی تو وہ اس قدر شور اور رش میں اس سے نہ دیکھ پائی نہ ہی اس کے آواز سن پائی بس اسی طرح چلتی رہی اس اکلال سٹیٹ کا آخری کے نارہ مڑ کر وہ ٹاکسیم سکوائر میں داخل ہوئی اور بلکل سیدھ میں چلتے ہوئی ٹاکسیم پارک کی طرح بڑھ گئی تاریخ پارک کے گوشے میں وہ سنگی بینچ پیران پڑا تھا وہ گیرنے کے سینداز میں اس پہ بیٹھے اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی انا خودداری عزت نفس اور اپنی ذات کے بطار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی آج بہت زلد کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے وہ شخص اس کو یوں زلیل نہیں کرتا تھا یوں بے مول بے مقت نہیں کرتا تھا اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا ہمیشہ ہر دفعہ یہی کرتا تھا یا پھر ایسا ہو جاتا تھا آخر کب تک یوں چلے گا بہت گرالیا اس نے خود کو بہت جھکا لیا بہت بے مول کر لیا اب وہ مزید نہیں جھکیا یہ اب اسے جھکنا پڑے گا بس آج یہ تیہ ہو گیا اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا پھر ارگد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے مگر وہ موبائل جس میں پورا ہی نہیں آتا تھا وہ اس نے میس پہ رکھا تھا اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی اپنا ترکی والا بھدہ موبائل وہ اس ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی اسے ہر حالت میں وہ موبائل واپس اٹھا رہا تھا چاہے جہاں سے سامنا ہو یا نہ ہو چند منٹ بعد جب وہ ہامتیوی واپس اس ریسٹورنٹ کا دروازہ دکیل کر اندر داخل ہوئی تو کھونے والی میس خالی تھی وہ دوڑ کر اس میس سے گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنا موبائل تلاشا مگر وہ کہیں نہیں تھا کرسل کے ٹوٹے گولدان کی کرچیں بھی اب فرش سے اٹھا لی گئی تھی پرابلم میڈ ایم وہ آواز پہ پلڑی تو وہی باوردی بیٹر جس کی ناکھ میں موٹا سا دل تھا متفکر سا کھڑا تھا وہ بوکے اسی نے اسے لا کر دیا تھا میرا موبائل تھا اس میس پہ وہ پریشانی سے گھنگریالی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑکسی ہوئی میس پہ چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی جی ہاں پڑا تھا مگر جب آپ گولدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہیں کے پاس ہے بیٹر نے ٹھوٹی پوٹی انگریز میں بتایا اوہ اچھا اس کے تنے ویعہ ساپ ڈھیلے پڑ گئے ملنے کا ایک اور بہانہ وہ چلا گیا جی وہ بل پیکر کے فوراں آپ کے پیچھے دوڑے تھے آپ کو نہیں ملے نہیں شکریہ وہ بھولوں کے مطالق کچھ پوچھنے کہا بہادہ تر کر کے باہر نکل آئی اس سے کلال سیٹ پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا اب اسے کافی دے تک ٹاکسن سکوائٹ پہ گھرسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا دیجے خاموشی سے موبائل کے بٹن دوباتی نمبر ملا رہی تھی بٹنوں کے ٹون ٹون نے ڈورم کے خاموشی میں ذرا سے ارتیاش پیدا کیا تھا کھول کا سبز بٹن دوبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل کرسی پہ بیٹھی ہیا کو دیکھا جو پوری سنجیدگی سے اس کے طرح متوجہ تھی مگر ہیا میں اسے کہوں گی کیا یہی کہ ہیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کر دے مگر وہ واپس کیسے کرے گا یہ اس کا مسئلہ ہے تم کال میں لاؤ وہ جنجلا کر بولی دیجے نے سر ہلا کر سبز بٹن دوبایا سپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی دوسری جانب طویل گھنڈیاں جا رہی تھی وہ دونوں دم ساتھے گھنڈیاں سنتی گئیں پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو اسے کے نمبر پہ کر لیتے ہیں شاید اس پہ وہ اٹھائے ہی تب ہی کال اٹھا لی گئی ہیلو وہ جہان ہی تھا ازلی مشروف انداز اسلام علیکم میں خدیجہ بول رہی ہوں جس اس جہان خدیجہ ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے ہیا ریسٹورنٹ میں بھول گئی تھی وہ مشروف سا لگ رہا تھا پیچھے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آواز آ رہی تھی شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا مجھے پتہ ہے اسی لئے تو کال کی ہے اکی ہیا کدھر ہے وہ وہ ذرا مشروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کرلوں بات کرتے ہوئے ایک نظر ہیا پہ ڈالی جو دم سادھے کرسے کی کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی جی کہیے بات یہ تھی کہ میں اور ہیا کل پرنسز آئی لینڈ یعنی شہزادوں کے جزیرے پہ جانے کا سوچ رہے تھے انفیکٹ ہم پرنسز آئی لینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بھوئیو کادہ جائیں گے ہیا نے نا سمجھے سے علشکور سے دیکھا پھر نفی میں سر ہلا کر روکا مگر وہ مزے سے کہیں جا رہی تھی اوکے تو آپ کو فون چاہیے نہیں فون آپ اپنے پاس رکھیں ایش کریں ہمیں بس کمپنی چاہیے ڈی جے ظلیل وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کون نے مروڑی مگر ڈی جے ہاتھ چھوڑا کر اٹھی اور دعوازے قریب جا کر کھڑی ہوئی کل کل تو میں ذرا مصروف ہوں آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا تو پرسوں صبح چلتے ہیں نہیں وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اسے باز رکھنے کی کوشش کہہ رہی تھی پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے وہ کہہ رہا تھا پھر جمعے کو جمعے کو میری کہہیں میٹنگیاں اور بوئیوں کے ادامے تو پورا دن لگ جاتا ہے پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہی ہوں گے ڈی جے نے مایوسی سے کہا تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں ٹھیک ہے ہفتے کو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں وہ جیسے بہت بادلنا خاصتہ تیار ہوا تھا بس پھر ٹھیک ہے ہم صبح علی گرسل سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ پہنچ جائیں گے آپ بھی ساتھ بجے سے پہلے پہلے ادھر ہمارا انتظار کیجئے گا وہاں سے پھر ہم اکھیٹے فیری میں سوار ہوں گے ٹھیک ٹھیک میڈم اور ہاں تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کا احسان تا عمر یاد رکھوں گا وہ ذرا سا آنسکر بولا وہ فون واپس آئی تو ہیا اس کے قتل کرنے کے لئے تیار تھی وہ اسے خاموشی سے گھور رہی تھی بیجے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑے لاپروانداز میں میسے میکزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے کیوں کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں بھی ابھی تک شک ہے وہ اب ایک صفحے پہ رکھ کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے یہیں اس سنبھول میں وہ بدلے سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی اس کی کیا اپنی بیوی سے کیوں لڑائی ہے کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا شاید میں نے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی ویسے بیچے ہاں کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا اب پتہ نے اس کو خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں کیونکہ وہ ذکر نہیں کرتا شاید پپو نے اسے چھپا رکھا ہو بچوں علیواتیں کرتی ہو تم بھی ڈیجے چہرہ اٹھا کر خفقی سے اسے دیکھا آج کے دور میں ایسا کہاں ممکن ہے کہ کس کا نکاح ہو اور اسے علم بھی نہ ہو یقیناً اسے پتا ہوگا مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو تم اس کی اتنے کیئر کیوں کرتی ہو ڈیجے پھر مسکرہات دعای رسالے کے جانے متوجہ ہو گئی تھی کیوں کہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا وائس آہستہ سے بولے تو ڈیجے نے جھٹکے سے سر اڑھایا یعنی یعنی اوہ گاڈ تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا تو تو وہ تمہارے کیا لگا ستہلا مامو لگا وہ میرا وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بینک کے در بڑھ گئی اوہ مائی گاڈ تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی ڈیجے ابھی تک بھی یقین تھی اب بدا تو دی ہے نا اب جاؤ کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں چاہوں گی وہ اوپر اپنے بیسر میں پھر سے لٹ گئے اور کمبل مو پہ ڈال لیا بہت زلیل ہو تمہایا اوہ گاڈ وہ تمہارا ہسمنڈ ہے ڈیجے بھی ٹھیک سے حیران بھی نہیں وہ ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑی ارے آٹھ بج گئے وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی پھر سلائٹ کھل کر چہرہ باہر نکالے لبوں کی گیٹ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے باہواہ سے بلند چلائی گوڈ مورننگ ڈی جے نینے دور کسی سے دور نیچے سے کسی لڑکے نے جواب بھی ہانک لگائی تھی زالیل وہ جل کر اور زور سے چلائی چپ کرو اور مجھے سونے دو ہیانے تکیا کھینچ کرو اسے دے مارا مگر وہ اسے ہی کھڑکی کے پاس کھڑی سدائیں لگاتی رہی وہ یونیورسٹی کی ہمارے تھی بیرونی سیڑھیوں تر رہے تھی جب اس کا موبائل بجا وہ وہی تیسی سیڑھی پہ رکھی فائل اور کتابیں دوسریات میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں گنگالی خیندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگارتا ہوا موبائل باہر نکلا کیس کا پاکستانی سنوالا فون تھا دوسرا موبائل جہاں کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کلے سے اسے ہی سنوال کر رہی تھی چمکتے سکرین پر ترکی کا کوئی غیر شناسہ نمبر لکھا آرہا تھا نمبر کس کا تھا اسے کتان یاد نہیں تھا نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی اسے اپنے پاکستانی موبائل نمبر تک کے آخر گوہن سے بھولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سیرے سے یاد ہی نہ تھا ہیلو وہ کان خون کان سے لگائے ہوئے وہی سیڑے پر بیٹھ گئی کندی سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور فائلنگ اوڈ میں جہاں تیرہ نقشے قدم رکھتے ہیں جہاں تیرہ نقشے قدم رکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں آواز اجنبی تھی تھی بھی اور نہیں بھی مگر اس کا لوچ اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسہ تھا وہ لب بھینچ گئی عبد الرحمان بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کے اجازت چاہتا ہوں گو کہ وہ پڑا لکھا لگتا تھا مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبائی کی کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی کیا بات کرنی ہے آپ کو آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں ملنا چاہتا ہوں بتائیے کیا یہ ممکن ہے اس کی ریڈ کی اڈی میں سید لہر دوڑ گئی ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئی میں نہیں مل سکتی کیوں جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے گزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی اس میں غالباً انہوں نے بیوک ادا کا ذکر کیا تھا پرنسز آئی لینڈز شہزادوں کے جزیرے کیا آپ ادھر نہیں آرہی تو وہ اس کی کال سٹیپ کر رہا تھا اور تب ہی اس نے پاکستان والے موبائل پر کال کی تھی کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہاں کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا میں بیوک ادا نہیں جا رہی آئندہ آپ نہ تمہیں پیچھا کریں گے نہ ہی میری کال سٹیپ کریں گے ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی سمجھے اسے جلا کر فون کان سے اٹھایا اور سرخ بدن زور سے دوایا موبائل آف ہو گیا وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑے ہوئی جانے کب یہ شرس اس کا پیچھا چھوڑے گا سمندر کے جھاگ بھری میلی لہنوں پر سر ہوا سرسر آتے ہوئے بزر رہی تھی وہ دونوں فیری کے بالکونی میں کھڑے سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی جہاں قدری جھکا ریلنگ پڑے پکڑے کھڑا تھا اور ہیا گردن سیدھی اٹھائی لب بھینچی سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی ڈی جے ابھی اب کیمرہ لیا بالکونی دوسرے سیرے تک گئی تھی سو ان دونوں کے درمیان فاموشی چھا گئی تھی وہ جب سے قدے کوئی کی بندر گھا پہ فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپ اس میں بات نہیں کر رہے تھے فیری ویسے بھی کچھا کچھ برا ہوا تھا جگہ ڈوننے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا فیری کے نیچلی منزل جو چاروں دوسرے شیشوں سے بند تھی پر جوڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے پڑے تھی سو وہ بالائی منزل پہ آگے جو اوپر نیئر تھی کھلا سا وسیعہ ہاتھا جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھی مگر ایک نشیس بھی خاری نہ تھی ان کو بالاخر فیری کے کنار پہ بنی تنگ سی بالکونی میں کھڑے ہونے کے جگہ ملی وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندہ کے جانے بروخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا بالکونی کی گیلی لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے ہوا بہت سرد تھی پھر بھی جہاں سیاہ سویٹر کے آسین کونیوں تک موڑے ہوئے تھا مگر اسے بہت سردی لگ رہی تھی کہ اسے سیاہ لمبے سکٹ کے اوپر سیپ سرمائی سویٹر ہی پہن رکھا تھا سو اب سیاہ سٹول کیوں سختی سے کندوں کے گیت لپیٹ کر بازو سینے پر باندھ رکھے تھے گیو می سم شائن گیو می سم رین ہیا کے بائن جانے بریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا وہ لڑکیاں بہت سی تھی وہ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی تھی ان کی قطار بالکونے کے دوسرے سیرے تک جاتی تھی وہ کسی سٹیڈی ڈور پر سم بول آئی ہوئی تھی اور اب چہرے کے گیب ہاتھوں کا پیالہ بنائے باوازے بلند لہک لہک کر گا رہی تھی تو مسرس بغیر پتہ اٹھ کر چلی گئیں تمہیں پتہ ہے میں کتنے دیرے سکلال سٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا وہ رینگ پہ جھکا سمندھے کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو نہ ڈھونڈتے بھائیانے بینیازے سے شانیہ چکائے ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہاں کی کندے کو چھو رہے تھے مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی اتنا حصہ جہاں نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا وہ تنے ہوئے نکوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے اگر تمہیں خودشارمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے جہاں سیگلز کا ایک غلپ پھڑ پھڑاتا ان کے سامنے سے گزر تھا جہاں سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روڈی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا ایک بڑے سیگلز نے فضا میں ہی غوت لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا وہ خاموشی سے پانی کی نینی سطح کو دیکھتی رہی جہاں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھی کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیاء کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے پوچھو ضرور پوچھو مگر اسی سے جا کر پوچھو مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے آج وہ جہاں کے لیے وہی حیاء سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی خود کو جس سے اس کے سامنے جھکا لیا تھا اب اسے کے سامنے اٹھانا بھی تھا جینے دو کچھ پل تو جینے دو وہ لڑکیں ابھی تک لہک لہک کر گا رہے تھیں بیجے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی اچھا ایم سوری وہ روخ موڑ کر اس کے بالکل مقابلہ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچہ ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا حیاء نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکر آیا ایک لمحہ لگا تھا اسے پگلنے میں اور وہ پگلے ہوئے موم کا ڈھیر بن گئی بہت دھیرے سے مسکر آ دی خود سے کیے سارے وعدے بھول گئے اکی اس نے روٹی کا ٹکڑا کھنچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا تمہارے طور کی بہت خوبصورت ہے جہاں مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں اب وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی اچھا کیسے ہیں وہ اکھڑ بدلحاز مغرور بدتمیز بدتہزیب بے مروت الٹے دماغ کے لوگ اسے جتنی گانیاں آتی تھے اس نے دی وہ کہتے گئی اور وہ بے اختیار ہنستہ چلا گیا اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں ہا یا سلیمان خوب ہنس کر وہ بولا تھا کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا جہاں آمیدہ کھنس رہا تھا گیو می سم سنشائن گیو می سم رین گیو می انیدر چانس چھو گروپ اگین لڑکیں اسی طرح مگن سی گا رہی تھی وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوک اداکش بل کھاتی سڑک پر نیچوں در رہے تھے آیا ایک ہاتھ سے سٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی اس سے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس سلی گئی ہے ایک قدیم جزیرے پہ جو سہاری دنیا سے الکترک سمندر کے درمیان واقع تھا وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی عمر ہوئے شہزادی تھی شہزادوں کے جزیرے یا پرنسس آئی لینڈ ترکی میں ادا لار یعنی ادا یعنی جزیرے اور لارگینی شہزادوں کے مرمرہ کے سمندر میں قریب قریب واقعے نو جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا ہے گئے وقتوں میں سلاتین اپنے تخت و تاج کے لئے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے نو جزیروں پر بھیجا کرتے تھے جس سے ان کا نام پرنسس آئی لینڈز پڑ گیا تھا بوئیو قدہ ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا بوئیو قدہ بڑا اور بوئیو کیعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ بوئیو قدہ دنیا کے ٹریفیک رش اور ہنگامے سے دور ایک پر سکون چھوٹا سا جزیرہ تھا وہاں گاڑیاں بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھی سفر کرنے کے لئے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں تھی یا پھر بائی سائیکل ڈیجرہ اور جہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے اور اب ان میں خواسی بے تکلیفی ہو چکی تھی جہاں سے ریسٹرنٹ سے مطالعے کچھ بتا رہا تھا یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں غالباً ڈیڑھ سو اقسام کے اور ہر ریسٹرنٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی وہ بیتوں جیسے ان کی باتیں سنتے قدم اٹھا رہی تھی قدم بڑھتا رہے اس زگہ سڑک دونوں طرف سے ریسٹرنٹس میں گھیری تھی ان کے دروازے کھولے تھے اور سامنے برامدوں میں شیٹ دلے کرسیاں میزیں بیچی تھی سیاہوں کا ایک حجوم ہر سو پھیلا تھا سڑک عوض میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا وہ دونوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لئے رک گئے سیاہوں کے حجوم کے درمیان گھیری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی وہ گہرے جامنی بغیر آرسین فراک میں ملبوس تھی اور گھنگریالے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھے وہ ریڈ کارپیٹ پہ کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی اور اس کے دائرے میں کھڑے سیاہ گھٹا گھٹا اپنے کیمروں میں اس کی تصویریں مقید کر رہے تھے وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز سے کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت تارے کیے کبھی آنکھیں پڑ پڑا دی کبھی تھوڑی دلے ہاتھ رکھتی کبھی مسکراتی کبھی ناکسک اڑ دی شاید ایک دو سیاہوز کی تصویر بنانے لگے رکے ہوں گے تو دیکھا دیکھیں مجمع لگ گیا اور اب وہ پوز بنانے لگی سیلپی کے لیے وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئی اس مچھے کی پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویریں بنا بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا تھوڑی دیر بعد حیانے لمحے بھر کا توقف کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہاں ساتھ ہی گھڑا لب بھینچے قدر ناغواری سے سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ شانے اس کا ہے پھر سے سیاہوں کے جم گھٹے میں کھڑی بچے کی طرف توجہ ہو گئی یار امٹ دیکھو اس کے اور ایکشن کیسے مار رہی ہے بیچے ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی دفعہ دن مجھ میں کچھ چیر کر ایک لڑکی تیزی سے آگے بڑھتی دکھائی تھی اس نے لمبے سکٹ اور کھلے سے سویٹر کے اوپر بھورا سا سادہ سکاف چہرے کے گد لپیٹ رکھا تھا اس کی رنگت سو نہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز وہ سولہ سترہ برس کی لگتی تھی بائیک ہونے پر اس نے ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے وہ ماتھے پہ تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا بچی گھبرا کر پلٹے اور جیسی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا عائشی گل جواباً وہ بھوری سبز آنکھوں آلی لڑکی ترکی میں غصے سے کچھ کہتے وہ اس کا بازو پکڑ کر مجمع سے راستہ نکال کر سے لے جانے لگی وہ ترکی میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاہ فوراں پیچھے اٹنے لگے ریڈ کارپیٹ شو خدم ہو گیا تھا بچی اب مزاہمت کرتی جڑ جڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشی گلگا مسلسل بولتی ہوئے سے لے کر جا رہی تھی اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اور شاید نمی بھی حیاء گردن موڑ کر ان کو جاتی دیکھتی رہی آؤ تمہیں اپنا بوئیو قطع دکھاتا ہوں جہاں کی آواز پہ وہ چونکی پھر خفیف سا سرچہ ڈک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی جہان نے ایک بھگی رک دی تھی بیجی نے البتہ چار لیراز پھر گھنٹا کے حساب سے سائیکل کرائے پر لے لی تھی اور اب وہ اسی پہ سوار ہو رہی تھی حیاء بھگی کے قریب آئی تو جہان ایک طرف ہو کر راستہ دیا وہ شہانہ سی بھگی اوپر سے کھلی تھی آگے ایک گھوڑا جیتا تھا اس کے ساتھ بھگی بان لگا لگام تھامے بیٹھا دا پیچھے خوبصورت سی دو افراد کے بیٹھنے کے لئے نشک سے بنی تھی جس پہ سونہری نقشنگار بنے تھے وہ احتیاط سے اوپر چڑی محملی شاہی نشک نہایت گدا سی وہ دونے ایک ساتھ ہی اس پہ بیٹھے بھگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چاک لگائی تو وہ چل دیا پتھریلی سڑک پر اس کے ٹاپوں کی آواز گنجنے لگی تو پھر پاکستان کے لوگ اچھے کیسے ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیانی گردن اس کے طور پھر یہ وہ ہاتھ میں پکڑے سمارٹ فون پڑھنے گا ہی جمعہ پوچھ رہا تھا وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا یہ تو تیہ تھا پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ حیانی گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی سڑک دو رویا سبز درختوں کی کتار سے گیری تھی چند پیلے زرد پتے سڑک کے کناروں پر بکرے پڑے تھے درختوں کی دونوں کتاروں کے درمیان بھگی سوس روی سے آگے بڑھ رہی تھی ہم بہت ترقی آفتہ نہیں ہیں بہت پڑے لکھے بھی نہیں ہیں دوکہ دہی، رشد زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیے میں بھی ملابس ہیں ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مسلم بھی ہم ہی ہوتے ہیں ہم پس ماندہ بھی ہیں اور پس ذہن کی بھی مگر اس سب کے بوجود جہاں سے کندر ہم دل کے برے نہیں ہیں ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم اور بہت پیارے ہوتے ہیں پھر وہ قدر تاکف سے بولی کیا تم نے واقعی اببار سے بوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بھم بلاس ہوتے ہیں میں نے موبائل کے انگلیوں کے سکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا کہ زیر لب مسکرا دیا شاید کیا نہیں ہوتے ہوتے تو ہیں ہماری انڈرنیشنل اسلامی کی نیورسٹی کی کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا اس دن ہماری ایک فیر ویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے دس منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھی جب دوبارہ آئے تو بہت برا منظر تھا وہ خون، ٹوٹا کانچ، جلی ہوئی دیواریں اس نے یاد کر کے جیسے جھوڑ جھوڑی لی تو سیکیورڈی داری کیا کرتے ہیں لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں خیر تلکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں میں تو ایک غریب سا ریسٹرنٹ آنر ہوں ورکنگ لاز سے ایک مسدور صفت شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا اور باوجود اسے کہ میرے گھر سے بیو قدر تک قریباً دو گھنٹی کے مسافت پہ ہوگا میں تین سال بعد ادھر آ رہا ہوں واقعی اس نے حیرت سے پلکن سپکائی جہان نے شانوچ کھا دیئے وقت ہی نہیں ملتا میں نے بچت کے لئے ریسٹرنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں سو کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے وہ اسی طرح سکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا بگی سڑک کی ڈھیلان سے نیچے اتر رہی تھی بل کھا دی سڑک کی دونوں اطراف میں خوبصورت بنگلوں کی گتاریں تھی سڑک کی کناری کتے ٹہلتے پھر رہے تھے یہ تختہ کمزور ہے دفتن جہاد نے اپنے جوگر سے موجود تختہ کب تبایا اور پھر جھکا پلیز جہان ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تو وہارا ہیڈیک نہیں ہے اچھا وہ جو جھکرا تھا قدر خفکی سے سیدھا ہوا وہ پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا میں فون رکھ بھی دو میڈم آپ یہ منت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیڈ پھر ہو جائے گی سو اس بچارے کو بہت سے کامی ہوئیں آن دی مو بھگتنا پڑتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے دس سال تک بھی بھئے کہتا کہ ان منگلیوں جیسا آدھا منگلہ بھی نہیں بنا سکتا اس کے کہنے پہ ہایانے لاش اوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے منگلوں پہ نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی دائیں جانب جہاں کے دائیں طرف جہاں کے اس جانب جس منگلے کے سامنے سے بگی گزار رہی تھی وہ اتنا آلی شان اور خوبصورت تھا کہ نگاہیں نہیں ٹکتی تھی چار منزلہ سفید انچے ستونوں پہ وہ محل یوں شہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا بھگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پر نام کی ایک تختی لگی تھی جس پہ قدیم لاتینی ہجوں کے انداز میں سرچہ کر کے انگریزی میں لکھا تھا اے آر پاشا اس کے دل کے دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی اس کے انداز پہ جہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا اب کیا تم ابھی سے میری جیب کو مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ پیڑنے لگی ہو وہ چونگی پھر دوبارہ سلیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا نہیں تو وہ سرچہ ڈک کر آگے دیکھنے لگی پھر کتنے ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے یہاں تک ایک جگہ جہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگی رکوا دی ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا پھر ابھی سے کیوں رک گئے وہ تڑھنے لگا تو حیابول اٹھی نماز جہان نے سامنے مسجد کی جانے منگلے سے اشارہ کیا اچھا وہ شر اٹھا کر اٹھی ایک ہاتھ روڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پہ رکھ کر اتری جہان پہلے ہی اتر کر مسجد کی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا مسجد چھوٹی مگر ساف ستری سے تھی جہاں مردوں جہاں مردوں علی حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آگئی وہ زہر کا وقت تھا مگر سورج بہت تھنڈا لگ رہا تھا ہال کے کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اس کے سامنے ایک بچی ہی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی ہیا گیلے بازوں کیا سین نیچے کرتے میں بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی دو گلیاں چھوڑ کر سڑک پر اسے نظر آئی تھی جامنی فیراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے سکاف والی سنجیدہ سی لڑکی بچی منت بر اسے کہتی انداز میں اس لڑکے کے گھٹنے کو چنجھوڑتے کچھ کہے جا رہی تھی مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گلگا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیا جا رہی تھی وہ دونوں بہت دھیمی آواز میں باتیں کہہ رہی تھی ہیا سٹوڑ کو چہرے کے دل پیٹے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی انہوں نے اسی نہیں لکھتا شاید وہ آپس میں مشغول تھی وہ جب نماز پڑھ کر اڑھی تو دیکھا وہ بچے ابھی تک اسی لڑکی کو منعا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے اندازے میں چیخ کر ذرا زور سے آئیسی گل پلیز کہہ اٹھتی تو ہیا کو سنائی دے دیتا ایک آخری نگاہ ان دونوں میں ڈال کر وہ باہر آگئی مرسد کے برامدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا ہیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برامدے تک آئی اور ایک ستون سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی ہوا سے اس کا سر پہ لیا سٹول سر کی پشت تک پسل گیا تھا سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا نیلی جینز اور اوپر سیاہ سویٹر جہاں سکندر کا مخصوص لاپرواہ سادہ سا اولیا وہ ایک مسکراہت کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے سے دیکھے گئی وہ اب سجدے سوٹ کر تشد میں بیٹھ رہا تھا ہر کام بہت پھرتے سے کرنے والے جہاں سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی ہوئی تھی کہ یہاں سے اس کا صرف حلقہ رخ ہی نظر آتا تھا گردن کی اپوشت اور چہروں کا ذرا سدایاں حصہ وہ گردن جھکائے پڑھ رہا تھا پھر سے دائیں رخ سلام کے لئے گردن موڑی تو حیاء کبال آخر اس کا چہرہ نظر آیا وہ زیرے لب مسکراتے اسے دیکھے گئی دوسری جانب سلام پھیر کر اسے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھے دعا مانگتا رہا پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا دے اسے سکون کے ساتھ کھڑے دے کر مسکر آیا تم انتظار کر رہی تھی وہ ذرا مسکر آ کر کہتا وہ اس کے طرف آیا وہ ہیانے اس بات میں سر ہلا دیا وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے جہاں جوگر پر جب وہ جھکر کھڑا جوگر پہن رہا تھا تو ہیانے اسے پکارا تو مذہبی ہو تھوڑا بہت وہ تسمیں باندھ رہا تھا لگتے نہیں ہو تسمیں کی گیرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمیں اسے سر اڑھاگر قدری نہ سمجھے سے ہیانے کو دیکھتا مطلب میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا یہ تو مجھے نہیں پتا بسے تم نے دعا میں کیا مانگا میں نے زندگی مانگی وہ تسمیں بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا زندگی ہیانے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہر آیا وہ بادتاں سویٹر کی آسی نے موڑ رہا تھا انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے تو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے نہیں ہے سب اندھیر ہے وہ دونوں سڑکے کے نارے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہاں بیو قدر کے سردھوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی اور جب اپنے بکرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیاء سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسے کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی مگر جو اس نے کہا وہ حیاء سلیمان کے لئے قطعان غیر متوقع تھا علی کرامت کی ماں کیا اس نے نا سمجھی سے جہاں کو دیکھا وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا میرے لئے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے علی کرامت میرے ایک سکول فیلو تھا ایک دفعہ میں سے گھر گیا تھا تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا وہ بہت خوبصورت خاتون تھی وہ ڈاکٹر تھی وہ اس وقت ہسپتال سے آئی تھی وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تپ تپ آ رہی تھی بھائیہ وہ چہرہ اتنا مقدس اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لئے خاموش تھی ہو گئی وہ ترک تھی یا پاکستانی بہت دیر بعد بولی وہ سیاہ فام تھی خالص سیاہ فام اور حیاء کے حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی تہاں وہ لبھینچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی یہ وہ واحد چھخصہ جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی خاموش ہو جاتی تھی کڑوے گھنڈ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تن تنے سے اس کو اتنی سنا آتی کہ ایسی بات کرنی کہ وہ شخص دوبارہ کے بھی ہمت نہ کرتا حد ہو گئی بھلا سیاہ فام توہیں اتنی حسین ہو سکتے ہیں یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیاء سلیوان کے مقابلے میں ایک بدصورت ترین سیاہ فام والد بھی خوبصورت لگتی ہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی میں گئے چپ رہی سپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگی وہ یوں کہتا جزیروں کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دھکنے لگے تھے ڈی جے واپسی پہ پھر سے بالکونے میں کھڑا ہونے کے لئے کتان راز دینا تھی اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جگڑ کر مگر بیٹنے کے لئے میشیج جننے کا تھا جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی پانچ بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی سو سیاہوں کا سارا حجوم ٹکٹ گھر کی کھٹکی کے آگے موجود تھا اب اس کے بعد اگلا جہاز دیارت آٹھ بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں آتا تھا جو رہ گیا وہ جزیرے پر آت بسر کر رہا تھا کر واپس جائے اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہیں تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر جانا پڑے گا واپس وہ ان دونوں کے سوسرافی پر خاصا جنجلا کر بولا تھا جوابن وہ قدری خیفت سے ذرا تیز چلنے لگی بندرگاہ کچھا کچھ سیاہوں سے بھری تھی وہ تینوں اس رشم سے وہ مشکل راستہ بنا کر آگے بڑھ رہے تھے جہاں آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی پروپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی انگامہ کیا تھا جہاں سے سارے معاملے پر قدر پریشان و متاسف لگا تھا گو کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کے مکمل کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی وہ تینوں فیری کے دفع جاتے بورڈ کی جانے بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیاء کی کونی کو ذرا سا چھوا میڈم میڈم وہ ٹھٹکا رکی اور گردن موڑی اس کے حقوق میں ایک بارہ تیرہ پرس سے ایک ترک لڑکا کھڑا تھا وہ کوئی ٹھیلے والا تھا اسے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں دوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں اور اب وہ لڑیوں کا ایک اچھا حیاء کے چہرے کے سامنے کر کے دکھا تھا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ کبھی نہ رکتی مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلوں میں اٹھا کر وہ لٹ پلٹ کر دیکھنے لگی وہ بالوں میں پنونے والی لڑیاں تھی اور اتنی حسیندی کے چند لمحے کے لئے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ایک گرد کو فراموش کر بیٹھی ہیا ہیا جہاں دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا اسے سر اٹھا کر دیکھا جہاں اٹی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جنجلہڑ بڑی کوفت سے اسے بلا رہے تھے ایک منٹ وہ انگلشت سہادت اٹھا کر ان کو روکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی ہاؤ مچ اس نے دو لڑیاں الگ کر کے پوچھا ٹین لیرہ یہ تو بہت زیادہ ہیں اسے خفقی سے بچے کو دیکھا پیچھے جہاں اسے ناگواری پر انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا تم جاؤ جگہ تلاش کرو میں دو منٹ میں آ رہی ہوں اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لئے جانے کا اشارہ کیا ان تک اس کی آواز شاید پہنچے تھے تب ہی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندر انہیں آسے کی جانے بڑھ گئے فیری نکلنے میں بھی تین منٹ تھے اور وہ ان تین منٹوں کو زائر نہیں کرنا چاہتی تھی سیون لیرہ اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لئے سنہری کلچ کھولا اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی لڑکے نے ایک دم پرس ہپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس وہ چلاتی وہ اس کی پیچھے لکھی جہاں ڈی جے فیری اس افتاد میں سے سب بھول گیا تھا لڑکا پھورتی سے بھاگتا جا رہا تھا سیاہ افرا تفری میں فیری کے طرف بڑھ رہے تھے کسی کے پاس توجہ کرنے کا وقت نہ تھا وہ تیز قدموں سے دورتی اس لڑکے کے پیچھے آئی وہ بازار کے طرف مڑ گیا تھا اور اب ایک گلی کے این وست میں کھڑا تھا ہیا جیسی بھاگتی ہو اس گلی میں داخل ہوئی لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بھاگ کڑا ہوا رکو رکو وہ غصے سے چلا تو اس کے پیچھے دور رہی تھی لڑکا خاصا پھورتیلہ لگ رہا تھا سر پر دورتا ہوا دائیں طرف کی گتار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ اگور کر گیا وہ ہامتی ہوئی اس گیٹ تک آئی گیٹ میموہ تھا لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا دور کہیں فیری نکل چکی ہے دی جو اور جہاں جزیرے سے چلے گئے تھے وہ ادھر تنہا رہ گئی تھی لیکن یہ وقت وہ سب سوچتے کا نہیں تھا اسے اپنا پیس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت اس نے ایک لمحے کو سنیموا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے گھڑے سالی شان سفید محل کو اور پھر تیزی سے اندر آئی یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی شام کے پردے اب نیلے پڑھ رہے تھے وہ پھولتی سانس کو ہمار کرتی انتر زبزب سے چلتی منگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں دردر دیکھا لکڑی کا انچا منکش دروازہ قدیم ترسیہ بنا تھا اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شہنہ تھی وہ کیا کرے یوں موٹھا کر کسی گھر میں کیسے گھج جائے مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا اس سے بہرحال اندر جانا تھا ایک مسمم ارادہ کر کے اس نے کندے پہ پھر چلتے شال دور اس کی اور دروازے کا سنہری نوب گھوم آیا وہ قدیم وقتوں کی کوئی عمر ہوئی شہزادی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی دروازہ چر کی آواز سے ساتھ کھلتا گیا اندر ہر سو اندھیرہ تھا اس نے چوکٹ پہ قدم دھرا ہیلو وہ دو قدم مزید آگیا اور پکارا اس کی آواز سے گنج درو دیواز سے ٹکرا کر پلٹ گئی وہ کسی لابی میں کھڑی تھی وہاں نیم تارے کسی چھائی تھی صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگو روشنی میں آگے جاتی رہداری سی نظر آ رہی تھی اس کا دل عجیب سی بے چینیوں خوف میں گھیڑنے لگا کوئی ہے آپ کی اس نے پکارا تو آواز میں ذرا اقتیاش تھا ایک دم اسے حقب میں تھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لوک لگنے کی آواز آئی وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف پلٹی لپکی دور نوب تاریخی میں وہ مشکل اس کے ہاتھ لگا اس نے زور سی نوب کھینچم پھر گھمایا مگر بے سود دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا اوپن اوپن دی ڈور وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑ کا دروازہ پیٹنے لگی ساتھی وہ خوف زدہ سی دبی دبی آواز میں چلا بھی رہی تھی شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید کسی نے بہت دھیرے سے اسے حقب میں کہا تھا حیاء کہاں آگئی تھی کون تھا یہ کہاں پیس گیس کا پاسپورٹ واپس ملے گا واپس جا پائے گی حیاء اور ڈیسے اس کے لئے رکی ہیں یا وہ چلے گئے اکیلا شوڑ کے یہ سب آپ کو پتہ لگے گا اگلی کے اپیسوڈ میں اپنا خیال لکھیں گا